اسلام علیکم ویوز کیسے آپ سب امید ہے آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے پہر دوستو آج میں آپ کے لیے پیار ہی پیار والا بہت ہی مجرب اور پاورفل عمل لے کے حاضر ہوا ہوں جس اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کے محبوب جو ہے آپ کے پاس باغتا ہوا آئے گا اور چیختا ہوا آئے گا بینہ ٹائم ضائع کرتے ہو آپ دیکھیں تھوڑی سی چینی لینے ہی آپ نے ٹھیک ہے چینی لینے کے بعد آپ نے یہ عمل بارش میں کرنا ہے جب بارش ہو اس وقت یہ عمل کرنا ہے اس کے علاوہ یہ عمل کام نہیں کرے گا ٹھیک ہے تو جس کے نخریں ختم نہیں ہوتے جو آپ کے سامنے سر اٹھاتا ہے محبوب آپ کا غلام بن کرے گا اور ساری زندگی آپ کی ہتابیہ داری کرے گا تو آپ نے تھوڑی سی چینی لینے ہی ہے چینی لینے کے بعد آپ نے یہ عمل کو اچھی طرح ذرا سن لیں اس کو یاد کر لیں جہاں پہ فلان بن فلان ہے اگر آپ کسی لڑکے سے محبت کرتے ہیں کسی لڑکی سے محبت کرتے ہیں اور اسے بہت زیادہ اس سے محبت کرتے ہیں آپ چاہتے ہیں اس کے ساتھ آپ پیار کریں وہ آپ کے ساتھ پیار کریں آپ کو اس کے پاس جانا نہ پڑے وہ خود آپ سے اظہار کرے محبت کا تو اس کا یہاں پہ نام لکھنا ہے فلان بن فلان اس کا جو بھی نام ہے اگر اس کی ماں کا نام لکھنا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے یہ جو عمل ہے یہ آپ نے دو سو مرتبہ پڑھ کے چینی پر دم کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہ نیچے ذرا دیکھیں دن کسی بھی دن کر سکتے ہیں کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں نہ کسی دن کا وقت کا تین موجود ہے اور نہ کسی ٹائم کا مقرر وقت ہے ٹھیک ہے کسی بھی دن کسی بھی وقت آپ کر سکتے ہیں اجازت کی بھی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے جس وقت مرضی آپ یہ عمل کریں اور زکاة اس کی یہ ہے کہ آپ نے پانچ کلو میٹھے چاول بچوں میں تقسیم کرنے ہیں ٹھیک ہے یہ جو پانچ کلو میٹھے چاول ہے ان کو آپ نے تقسیم کرنے سے پہلے پکا لینے ہیں پکانے کے بعد آپ نے صرف اکتاریس مرتبہ یہ عمل پڑھنا ہے جو میں نے آپ کو اوپر بتایا ہے پڑھ کے ان چاولوں پر پھونک مار دینی ہے اور یہ بچوں میں تقسیم کر دینا ہے تو اس کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے پھر تھوڑی سی چینی لینی ہے چینی لینے کے بعد آپ نے دو سو مرتبہ پھر دوبارہ یہ عمل پڑھنا ہے اور اس چینی پر دم کر دینا ہے یہ کتنی بار ہو جائے گا ٹوٹل دو سو اکتاریس مرتبہ مکمل ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ کسی بھی دن اور کسی بھی وقت کر سکتے ہیں تو دو سو مکمل دو سو مرتبہ آپ نے پڑھ کر چینی پر دام کرنا ہے دام کرنے کے بعد جب بھی بارش ہو اور بارش میں چاہے آپ کی چھت ہو چاہے آپ کا سہن ہو چاہے آپ کا بزار اور گلی ہو آپ نے تھوڑی سی چینی لے کر وہاں گلی میں بزار میں پھیک دنے نہیں ہے جیسے جیسے چینی گلتی جائے گی اور آپ کے محبوب کے دل و دماغ سے دوسروں کی یادیں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی ایسے ختم ہوگی جیسے درخت کے پتے جڑ جاتے ہیں نا خضا کے موسم میں بہار کے موسم میں اسی طرح اس کے ذہن سے دوسروں کی یادیں ختم ہو جائیں گے اور صرف آپ کی یادوں کا بصیرہ رہے گا اور وہ صرف اور صرف اس کے دماغ میں اور دل میں اس کے خون اور اس کی رگوں میں صرف آپ کا ہی نام چلے گا اور آپ کی یادوں کا بصیرہ ہوگا اور وہ صرف آپ سے ہی محبت کرے گا یہ بہت ہی پاورفل عمل ہے یہ کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کو کسی بھی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور خدا رہا ان جھوٹے عامل اور جھوٹے پیروں فقیروں سے بچیں یہ آپ کا بیڑا گرک ضرور کریں گے اگر آپ ان سے بچ جائیں گے تو ان سے آپ بیڑا گرک نہیں ہوگا آپ کی زندگی بچ جائے گی تو اس کو عمل کریں اور کام یہ بھی حاصل کریں اور مجھے دعوں میں یاد رکھئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ